موسیقی کیا کرو گے مارو گے مجھے لڑو گے مجھ سے کیا کرو گے میں تمہارا میرحال کل تک صرف انایا کو گھر سے نکالنا تمہارے مقصد تھا تمہیں تو کہتی تھی کہ حسن جاتا ہے تو جائے ہاں اور آج میں ہی کہہ رہا ہوں کہ حسن کو واپس لے کر آؤں گی آ رہا ہوں یار موسیقی 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 بول برتن بغیرہ دھوتا ہے یا پھر کھانا بانا بھی بنا لیتا ہے سب کام کر لیتا ہوں اپنا گھر ہے نا بھائی پا انایا تو خوب ٹریننگ کر رہی ہی تیری تیرا بھی ٹائم آئے گا پھر کہ تسے شادی کون کرے گا چل آجا بکواس نہ کر اچھا تو آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں جی سب کچھ یاد ہے آپ کو یہ گولڈ میڈل کس نے دیا تھا سب میں پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے میں تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جیسے سٹوڈنس کا کام دیکھ کے مجھے کنسٹرکشن انڈسٹری کا فیوچر کافی برائیٹ نظر آتا ہے تینکیو سب تینکیو سب تینکیو سب مطلب سب مطلب سب مطلب مطلب آپ نے اس مقام تک پہنچنے کیلئے سمجھایا بھی تھا تجھے حسن میری جان مگر تنے نہیں سمجھے میں جانتا ہوں تُو کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ کا بہت شکر ہے میں نے تم لوگ کی نہیں سنی انہائی نہ ہوتی تو لائف کچھ نہ ہوتی انہائی ہے ہی ہے لائف تُو نہیں تجھے کہا ہونا چاہیے تھا حسن اور دیکھ تُو یہاں کچھن میں برتن مانج رہا ہے ایسے انہائی تیر بار میں سچ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی تُو بکواس بہت کرتا ہے اسے کہا اور تُو نے سن لیا یاں میری بیوی ہے مہترہا ہی سن نی بڑت تھی ہیں بڑے افسوس کی باد ہے ہسن ہسن آپ یکین نہیں کریں گے مجھے جاپ مل گے ہریک اگرہ جنگیشن ہریک اگرہ مجھے مجھے مل گئے انہائی نو کانگریشنیشنس آنایا تانکیو سوری آپ مجھے نظر نہیں آئے کوئی بار میں اکثر نظر نہیں آتا خیر آپ دونوں سیلیبریٹ کریں میں چلتا ہوں نہیں آپ بیٹھے میں کھانا لگاتے ہوں نہیں اتنی مشکل سے آپ دونوں کو پرائیویسی ملی ہے اور میں بیچ میں دیوار نہیں بننا چاہتا دیسے تیری مرجے ملتا ہے بیٹھے خیال اکی خضاب رس انہی باتوں کی وجہ سے مجھے پسند نہیں یار اس کی مذاق کرنے کی عادت ہے اچھا سے چھوڑو انٹریو میں کیا پوچھا سر جہانگیر یاد ہے کون جہانگیر سر انتہ یونیورسٹی موڈل کمپٹیشن کے جارج جب میرے فرس پرائز ملا دا یاد آگیا وہ جب میں ہالترکے چلا گیا تھا ہاں جی وہی دن انہی نے مجھے باب میں گول میڈل بھی پہنایا تھا اور آج وہ میرے انٹریویور تھے بس انہی نے دو چار باتے کی اور کہا کہا ہے اور سیلیکٹیڈ that's great یار ملہ تمہاری طرف سے گران ٹریٹ ہے آج گران کہاں چلے چاہاں تم بلو تمہاری ٹریٹ ہے اوکی سوچتے کسی کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی مرال آپ کے پاس سب کچھ ہے صرف زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدرنے کی ضرورت ہے سب چھن جانے کا ڈر آپ سے آپ کی زندگی کے سب سے اہم لمحے آپ سے چھینڈا آرہو نا کام ڈاؤن کونی منٹس میں آرہو ہوں اوکی یار بتاو کیا مسئلہ ہے آپ کو بھابی کی منتے کرنے سے فرصت ہو تو میں آپ کو بتاو کیا مسئلہ ہے یار تمہاری بھابی کو رات میں ڈر لگتے ہیں بھابی کو رات سے اور تمہیں بھابی سے پھارس باز آجو تم ساڑی اب تمہاری شادی ہوگی نا سب سمجھا ہوگی چلو بتاؤ کیا پریشانی ہے یار پرابلم تو ہے سمجھ نہیں آرہا کیا کروں سب ٹھیک ہے نا بھائی کیسی پرابلم میرال 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 کب سے پرابلم بند گی پرابلم میرال نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں تم پروپر پروٹیکول فالو کر چکے ہو اور میرال کو ریفر آؤٹ کا دیے تم نے اور اس کے باوجود تم نے اپنے پروفیشن کو تجری دی اب کیوں سٹریس لے رو یار اپنے اپنے کو ٹورچے کرنا بند کرو جو بیٹ گیا اسے بھول جاؤ آگے ہی بتاؤ آگے کیا کرو یار یار صحیح نہیں لگ رہا پھر بھول جاؤ میرال کو آپ کے بھی بھول جاؤ میرال کو آپ کے بھول جاؤ بھول جاؤ مرال کو اوکی ایسی شکل بنا کے کیوں بیٹھی بھی ہو جیسے کوئی مر گیا ہے بیٹے کے جانے کا سوگ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دو چار دن کے اندر دھکے کھائے گا تو واپس آ جائے گا اور تم نے اگر اس طرح چپ بیٹھنا ہوتا ہے تو میرے سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے آباز نہیں آ رہی جواب دو ورنہ ورنہ کیا کریں گے نکال دیں گے مجھے گھر سے ٹھیک ہے نکال دیں اب مجھے کوئی ڈر نہیں ڈر تھا گھر کے بکھرنے کا ڈر اب تو بکھر گیا گھر اب آپ کا جو دل چاہے وہ کریں آپ نے کہا تو اپنی کہانی بتائیں گے آپ برکن فیملی کا بچہ ہوں ماں باپ کو واپس میں پیار نہیں تھا دادہ نانا نے زبدستی شادی کر دی میں دنیا میں آ گیا آنکھیں کھولی تو ماں باپ کی چیخ و پخار سنائی دی میں تو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میرے باپ نے پھرسا دیا تمہارے ساتھ مجھے اپنی آواز نیچے کرو اصلیت اصلیت یہ ہے کہ تمہارا باپ میرے باپ کے پیروں میں آکے بیٹھا تا ریچتہ مانگنے کے لیے اچھے سے اچھے رشتے آتے تھے تمہاری اوکات ہی کیا ہے کس گھر سے آتی ہو تم میری باپ سنو میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ نہ کہنا تمہیں در ہو تمہیں بہت شوق ہے نا بات کرنے کا آؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں اندر چلو لڑائی بڑھتی گئی اور لوگ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ اللہ گو رہے ہیں میں ڈر گیا میں یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کو کھو نہ دوں خیر دنیا میرے ڈر کی انہوں تابق تھوڑی چلتی تھی ان دونوں میں ڈیووس ہو گئی انہوں نے مجھے بورڈنگ سکول بھیج دیا ہاں زیادہ وقت رونے میں گزرتا تھا اور باقی وقت وہاں سے بھاگنے کی پلانک میں جب کبھی ماں باپ میں اسے کوئی ملنے آتا تو میں ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا وہ مجھے پہلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہاں نہیں رہنا مجھے اپنے ساتھ جائے ہارے کسño ہوں jogب Anfang پہلے ان دونوں نے آنا کم کیا اور جب میری زد بڑی تو آنا ہی چھوڑ دیا میں انتظار کرتا رہا پھر ایک دن یقین ہو گیا کہ اب اب وہ نہیں آئیں گے جب اس حقیقت کو مان لیا تو میں نے آگے دکھنا شروع کر دیا اسٹاریڈ لوکن فاروڈ میں تو آپ کی کہانی میں کھوئی گئی تھی فر انسان کی زندگی میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جب اسے لگتا ہے جو ہے وہ نہیں رہے گا کچھ لوگ سر جھٹک کے آگے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ وہیں کھو جاتے ہیں تو آپ کے موم ڈیڈ اب کہاں پر ہے ماں آسٹریلیا میں ہوتی ہے اور باپ کراچی میں اپنے بچوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے مگر اب اب میں نہیں ملنا چاہتا ملنا چاہتا جتنا آپ جانتی ہیں آپ کو اس لیے بتایا ہے کیونکہ آپ کو بتانا ضروری تھا مجھے بتانا ضروری کیوں تھا یہ ابھی بتانا آپ کو ضروری نہیں تھا چلیں نیٹ ہو گیا ملنا چاہتے ہیں پہلے ناشتہ تو کھر لو آرام سے پیٹھ کے میں نے کھر لیا آپ جلدی جلدی ناشتہ کریں تاکے میں برتن اٹھا سکوں میں نے لنچ بنا کر رکھ دیا آپ گرم کر کے کھا لیجے گا دنر میں آ کر بناوں گا تم فکر نہ کرو دنر کی میں بنا لوں گا بالکل نہیں آپ کا کام نہیں کھانا بنا لوں گا سارا دن آفیس میں ہوگی میں بنا لوں گا میں نے کھانا لوں گا میں نے کہا ہے آپ میرے کچن میں نہیں جائیں گے بالکل اچھا چلو میری ٹیکسی آگے میں جا رہیوں آفیس کچن میں نہیں جانا اوکے اچھا بھائی نہیں جاؤں گا پرومیس ہم اوکے زہا پھر زہا پھر بے بے یہ فائلز آپ ساتھ لے چھیں کل ان کو دیکھ لی جائے گا مجھے اس میں آپ کا انپٹ چاہیے جی سر کنسٹرکشن انڈسٹری میں جدد کی بہت سپیس ہے اور اس سپیس کو یانگ بلد اور فریش آئیڈیاز ہی فیل کر سکتے ہیں ایل ٹائے مائے بیس سر گوڈ اگر آفیس میں کوئی پروبلم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا جن ماری سر چھوٹی کا ٹائم ہو گیا جائیں گھر جائیں جی سر تانکیو تانکیو سر نوک کر کے نہیں آسکتے آپ کام آپ کو سکھائے اب تمیز بھی مجھے سکھانی پڑے گی ساری سر دراصل وہ خبر ہی کچھ ایسی تھی کیا کیا خبر ہے آپ پلیز ٹی وی لگا کیا ٹی وی بھی کیا بوری خبر بوری اور آہم خبر ہم آپ پر پہنچائیں گے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیتے ہوئے ملک بھر میں کنسٹرکشن پر پابندی آئید کر دی ہے یاد رہیں کہ ملک میں ہر سال آنے والے سیل آپ کے پیشے نظر اس پابندی کا اطلاق کیا گیا ہے آپ سے کسی بھی قسم کی تعمیرات پر پابندی آئید ہوگی معاملہ کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوئن کے سینے تجیہ کار ساکیب راجبود صاحب ساکیب صاحب شکریہ آپ کے بقی اس فیصلے کو سر کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ جی میری نظر میں ایک بہت اچھا قدم ہے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دس سے پندرہ سال میں شہر بہت دیزی سے بڑے ہیں جہاں خالی زمین ملی کسی سرمایہ دار نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی بارش کے پانی کی گزرگاہوں پر دیواریں کھڑی کر دی گئیں سپریم کورٹ نے تمام دیویلیپمنٹ آثارٹیز کو پروپر سیوریج پلان بنانے کا آرڈر دیا ہے جو کہ خوشائن پار ایک بار پلان بن جائے ساکی سب کتا کلامی کی معذر چاہوں گا یہ بتائے گا کہ بہت سارے لوگوں کا روزگار اس فیلڈ سے جڑا ہوا ہے کنسٹرکشن کے بزنس سے وہ اپنا روزگار کماتے ہیں ان کا کیا بنے گا یہ ماننے والی بات ہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ کے لیے اگلا سال مشکل ہوگا اب کے کریں گے پدا نہیں خیر آپ پریشاند نہ ہو کیسے پریشاند نہ ہوں سب صاف نظر آرہا ہے نیکس سکس منتز تک کوئی کمانی ہائرنگ نہیں کری گی ہر روز لوگ فائر ہوں گے اس کا مطلب میری جوپ بھی جا سکتی ہے جانگیر صاحب نے کہا تھا کہ نیا پروجیکٹ اسائن کریں گے اگر جو پروجیکٹ بنیں گے ہی نہیں تو کیا اسائن کریں گے اللہ خیر کرے گا سلامی سازمائش میں نڈالے اس کے لئے پریشان نہیں ہوتے اس کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے اللہ مالک ہے ہم ساتھ ہیں نا کچھ نہ کچھ کر لیں گے چھنے شکر آپ کے لئے ٹھیک لست سپریم کورٹ کے ڈیسیزن سے آپ کی انڈسٹری کو نقصان تو ہوگا ہم بزنس ہے اور یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے لیکن ہماری کمکنی کے پاس اتنا کپیرل ہے کہ اگلے دس سال تک ہم بنا کام کیے سروایف کر سکتے ہیں واؤ you're a big gun آپ میرا بزار کھڑا رہے ہیں نہیں خوش ہو رہا ہوں دس سال بنا کام کیے سروایف کر سکتے ہیں اور یہ پوزیٹیو اپروچ اور کانفیڈنس نظر آ رہا ہے یہ جو آپ اچانک میرے دوست سے ساگایٹریس کی کاریکٹر میں آتے ہیں مجھے اچھا لگتا I love it پچھلے دس سال سے ایک بات back of the mind میں چل رہی ہے پہلے سوچا کہ گھٹنوں پر بیٹھ کے بتاؤں پہلے سوچا کہ اگر انکار کر دیا تو اٹھ نہیں پاؤں گا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مرال اب ہم اسے شاہدی کریں گی آپ کی پہلے باری تھوٹ زیادہ اچھی تھی گھٹنوں پر بیٹھ کے پوچھتے تو شاید میں سوچتی میرال فرید مرال فرید مرال فرید مرال فرید اپسو چون سبح سے ہیڈ آفیس ای میل پہ ای میل کر رہا ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا سب کمپنی کے لیے خطرے کی بات تو نہیں ہے خطرہ ہم لوگوں کا ہے کمپنی آنر تو سرمایہ دار ہے بزنس سے پیسہ نکالے گا اور آرام سے کھائے گا ٹھو سر جاب کرنے والے کی کوئی زندگی نہیں تین مہینے کے لیے جاب چلی جائے تو زندگی رکھ جائے گی ویسے بھی اس وقت سب کو اپنی جاب کی پڑی ہوئی سر آپ کے خیال میں یہ بیان ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا سکس منٹس ایک سال بھی لگ سکتا ہے بٹ اپورٹونٹیٹیزار دیر کامیاب لوگ تو وہی ہوتے ہیں کہ جو بوری سی بوری سیچویشن میں بھی اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی کام کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں ای اگری سر میں سوچو ہی تھی کہ بے شک نئے پروجیکس پر بین لگ گیا ہو پھر بھی بہت سبی سے کام کرنے کے لیے ٹھو ای اگری چلے آپ ان پہ کام کریں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ایک گھنو سے ہی کتنے ہوگے پھر جان دو ہزار دو سو اسی رپے دو ہزار پچاس ہے باقی شام میں دے دو اوہ پھر جان تسی گوشت لینڈ تو پہلے حساب کر لیں دے میں تو انہوں پہلی دفعہ دیکھ رہاں میں کس طرح توڑیت اعتبار کر لوں چلو یہ گل ہے کہ میں گوشت کر لیں نا میرا دے بکی جائے گا پھر جانا اے لو سام جی اے بڑے افسوس کی بات آیا افسوس کی بات ہے کھانے مٹن تے کرنا ادار لہجہ دیکھو یا کیسے بات کر رہا ہے میرا لہجہ ویکھ رہا ہے اپنی حرکتہ نہیں ویکھ رہا میں پینڈو آدمی اور میرا دماغ نہ خراب کر اوہ چھوٹے گوش لیا یا لگتا ہے کوئی بڑی تیولپمنٹ ہوئی ہے ہم ہارس سے مجھے پروپوس کیا ہے سج کیا جواب دیا تم نے میں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤں کیوں اس کیوں نہیں کہا تم پاگل تو نہیں ہوتی جلدی اس کر دیتی ہاں وہ کیا سوچتا کہ میں شادی کے لیے ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں ہم ان شرٹ آپ کیا سوچیں گے بڑی پرواہ ہونے لگیا ہاں شت اپ نرمال اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ہاں کب بھول رہے ہیں ڈیٹس سے بات کروں گے شکر کریں گے کہ تمہیں کوئی پسند تو آیا مرال ایم سو ہپی پور یو آئی کانٹ ویٹ اب بس جلدی سے شاتھی کر رہا تم بس کرو یہاں تمہارا فرمائلشی پروگرام نہیں چل رہا ہے دوچہ بچے بھی ساتھ میں آرڈ کر رہا ہاں تمہارا پوری کیا ہوا ہے کچھ نہیں کچھ تو ہوا ہے باتائیں کیا ہوا ہے پیسے ختم ہو گئے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میرے پاس پیسے ہیں میں لگ کر آتی ہوں نہ پریشانو سب ٹھیک ہو جائے گا اسے کب تک چلے گا نیکٹ مہت رینٹ دینا ہوگا بلز دینے ہوگا ہمارے خرچے ہوگے جوب کے بغیر کیسے رینج ہوگا جوب مل جائے گی مشکل ہے سارا انٹرنیٹ چھاند لیا میں کوئی جوب آفر نہیں کر رہا ہماری نیت صاف ہے تو اللہ راستہ نکالے گا اور تب تک میری جوب ہے جانگیر صاحب نے کہا ہے بے فکر ہو جائیں پھر بھی میری جوب ہونی چاہیے کب تک تم سے پوکٹ میں نہیں لیتا رہوں گا اسے میری پریشانٹی خراب ہو جائے گی کب تک تم سے پوکٹ میں نہیں لیتا رہوں گا اسے میری پریشانٹی خراب ہو جائے گی ہم ایک ہیں ہماری خوشی ہمارا غم ہماری منزل اور خاص طور پر ہماری پوکٹ ایک ہے دوبارہ اسی بات نہیں سنوں گی میں میرا یہ مطلب نہیں تھا سارا دن گھر بیٹھنا بھی تو مشکل ہے میں میں نو میں کام کرنا چاہتا ہوں سب ہو جائے گا ابھی کھانا کھائیں جب ہی بھوک نہیں ہے اچھا چلے پہ میں بھی نہیں کھاؤں گی بھوکے رہتے آنچ میں ہاتھ دھوتا ہوں تم کھانا لگا اکی آج مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے میں سنسیر ہوں دوارہ ساتھ ہم آئی لابیو بولو بیڑا نیوٹ کر دے ہیں ماما جبی ہم ڈائر میں نے آپ کو اپنے دوست کے بارے میں بتایا تھا نا داکٹر ہارس مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے یہ کون ہے داکٹر ہارس اور کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے ہارس بات چھوٹا تھا جب اس کے ماں باپ کی سپریشن ہو گئی تھی تو پلا بڑا کیسے بھی جو ہارڈنگ سکولز اور ہوسٹلز پر شادی ایک بڑا اہم فیصلہ ہے ساری زندگی کا اور یہ جو بچے بروکن فیملی سے آتے ہیں یہ سائیکلوجیکل اسیوز کا شکار ہوتے ہیں ہاریس نہیں ہے وہ کچھ خاص تو ہوگا اور لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے اسے کلیر ہیڈیڈ گا ہے تم اسنی وقالت کر رہی ہو تو کچھ خاص تو ہوگا ویسے میڈاکٹر ہاریس تمہیں ملا کہا تھا کچھ عرصے سے میں مینٹل سٹریس میتھی تو دکٹر ہاریس میٹریٹمنٹ کر رہا تھا تم نے ذکر نہیں کیا بٹا ویسے میں نے ابھی سے کوئی جواب نہیں دیا دار زندگی تمہیں گزارنی ہے تمہیں پسند ہے آپ میں لینک تفاہ ہم شور آپ کا بھی پسند آئے گا موسیقا موسیقا میرا فون آپ کے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ جب ہزبین اتنا ہیانسوم ہوں تو چیک رکھنا بڑتا ہے ہینسوم؟ بچپین کی باتیں ہیں نہیں تو آپ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ہینسوم ہوتے جاہے ہیں یہ رہے آپ کے جاؤگرز میں نے آپ کے فون میں جاؤگنگ آپ داؤنلوڈ کی ہے آپ نے شام میں واک پر ضرور جانے ہیں جاؤگنگ آپ میں آپ کے سٹپس کاؤنگے اور میں گھر آکے آپ کے سٹپس چیک کروں گے جی یہاں بیان برجی ہوئی ہے اور تمہیں میری فٹنس کی پڑھی ہے گھر بیٹھ کے فرسٹریٹ ہونے سے تو بہتر ہے بہتر ہے اور مینٹل ہیلت کے بھی بہت اچھی ہے کوشش کروں گا کوشش کروں گا کوشش کروں گا ٹھیک ہے جاؤں گا وقت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملے کے آپ آگئے دافر سنو ہم 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 موسیقی موسیقی السلام علیکم سیر موسیقی موسیقی سیر میرا نام غلام جدانی ہے اس فلیٹ کی میٹنیس میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو ہر فلیٹ والے کو ہر ماہ چارہزار پیل جی نہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ کا ذیمہ چارہزار پیل ہے ابھی تو پیسے نہیں ہیں سیر کیا مطلب آکا موسیقی میرا مطلب ہے ای ٹی ایم جانا پڑے گا تم کل آ جانا موسیقی ہاں سر سوری اجاد آیا کل موٹر جل گئی تھی تو وہ نہیں لگوائی ہے موٹر تو اس کے بھی کتھانا سور پیہا ہے وہ ڈالکے خون میلا تقریباً اٹھانان سو ہے آپ کے ذیمے ٹھیک ہے ہاں تم کل آنا ٹھیک ہے سر اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی کچھ سوچا آپ نے سوچ رہی ہوں کیا سوچ رہی ہے یہ تو میری ڈیاد بتائیں گے آپ نے شکایت لگا ہی میری بلائیا ہے ڈالے آپ کو میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا غلط کسی کی بیٹی کو پروپوز کیا ہے آپ نے کیا وہ آپ سے مل بھی نہیں سکتا اچھا اس سنس میں آپ نے تو ڈرا دیا تھا مجھے آپ کو ڈرنا بھی چاہیے ویسے آپ میرے خوشیات جس سے اچھی طرح واقف ہے ایک دفعہ پھر سوچ لیں سوچنے کا موقع ملا ہی کب میں کہہ رہی ہوں سوچ لیں بہت کاملیکیٹیڈ ہوں آپ کو مجھے وین کنا پڑے گا دن جیت کے بکھائیں گے آپ کو مسٹر فلک تینک یو اسے ایک بات یاد رکھنا جو میرا ہوتا ہے وہ صرف میرا ہوتا ہے شیئرنگ مجھ سے بلکل برداشت نہیں ہوتی موسیقی حسن آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھوں موسیقی مجھے دیکھتاں السلام علیکم سار علیکم السلام کیا لاتاں مجھے دیکھتاں مجھے دیکھتاں کیا ہوا وہ مجھے دیکھتاں مجھے دیکھتاں 5800 اچھا میں لکھ رہا ہے میلے 4000 مجھے دیکھتاں دیکھتاں مجھے دیکھتاں دیکھتاں مجھے دیکھتاں لائے بیٹا تم سے مل پی اور تمہارے بارے میں جان کے بہت خوشی ہوئی بہت نمی میرے انکر جو سوالات میں نے آپ سے کیے وہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی وہ محض اس لیے کیے کہ ہم آپ کو جان لیں نہیں انکل آپ مرال کے والد ہیں آپ جتنی مرضی چاہیں انویسٹیگیشن کرنے اس گھر کے سارے فیصلے مرال کرتی ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ بھی یہ خود ہی کریں آپ بہت اچھے والد ہیں پیٹا ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے جی انکر شور مرال نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا ہے سو اس گھر کی ساری رونک صرف مرال سے ہی ہے تم بھی اکیلے رہتے ہو تمہیں سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد تم دونوں یہیں کیوں نہیں رہتے مرال اتنی ازاد خیال ہے اپنے ڈیسیزنز خود لیتی ہے شادی کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا یہ جب چاہے جتنے دن چاہے یہاں پہ رہ سکتی ہے میرا ممکن نہیں ہوگا میری خواہش تو یہ تھی کہ ہم سب ساتھ رہیں میرے بھی ڈیر میں تو آپ کے ساتھ ہوں نا ہارسی آتا رہے جی انکل میں آتا رہا میں پرامیس بیٹا تمہارے گھر میں کوئی بڑے تو ہوں گے جن سے شادی کے معاملات کچھ فتاہ کر لیں ہم نہیں انکل اب آپ لوگ ہی میرے بڑے جو ڈیسیزن دیں گے منظور ہوگا موسیقی موسیقی